آج پریکٹیکل کلاس آہ یا پریکٹیکل سیشنز کی پہلی کلاس ہے اور اس میں جو ہم آٹلائن آج کور کریں گے اس میں آہ شامل ہے ہم دیکھیں آہ جو میجر کونٹنٹ ہم نے کور کرنا ہے آہ وہ ہے انٹرڈکشن ٹو ائر مونٹرنگ صحیح جی اور اس کے عرابہ جو سب آہ کونٹنٹس ہیں آج کی آٹلائن کے اس میں ہم اوگرویو لیں گے آہ ائر کوالٹی مونٹرنگ کا اور باقی جو اس کا پریکٹیکل کا سیشن ٹو ہے آہ اس میں ہم تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے یا پڑھیں گے کہ ائر کوالٹی ہے کیا ائر کوالٹی کے مختلف کمپوننٹس اور جیسے کہ ائر سیمپلنگ ہے اور اس کے کے علاوہ اس کی کچھ پروٹوکولز ہیں جس میں سائٹ سیلیکشن آجاتی ہے انسٹرمنٹیشن آجاتی ہے انسٹرمنٹ پر انسٹرالیشن وغیرہ آجاتی ہے اور اس کے علاوہ کچھ پڑی کاشنری میریرز ہیں اور انوارمنٹل کونسیڈریشنز ہیں اور اور جیسے سیمپلنگ لوکیشن اور سیمپلنگ ہائٹ تو یہ سارے جو آسپیکٹس ہیں ہم انشاءاللہ نیکس لیکچر میں تفصیلن دیکھیں گے پریکٹیکل کی جو نیکس کلاس ہے اس میں جبکہ جو دوسرا کانٹینٹ ہے آج کی آٹلائن کا وہ ائر کوالٹی سیمپلنگ ٹیکنیک سے ہم آہ دیکھیں گے جو میجر دو ٹیکنیک سے ہیں تین اور اس کے علاوہ آہ ائر کوالٹی مونیٹرنگ ڈوائسز اور ڈوائسز اور اپلیکیشنز کے بارے میں ہم انڈرڈکٹری میں آپ کو اس میں بریف کروں گا اس میں آہ میں نے وہ آہ انسرومنٹس شامل کیے ہیں جو کہ ہماری ریچ میں ہیں اور دوسرے وہ جو کہ آہ ہماری لیبز میں یہاں پہ آہ ڈپارٹمنٹ آف سٹریکچرز انڈ انوائرمنٹل انجینئرنگ میں آویلیبل ہیں صحیح اور چونکہ آہ ابھی کرونا کی وجہ سے جو ہینڈز آن آہ ایکسرسائزز ہیں یا پریکچسز ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے اس لیے اکیٹرґا کی طور پر مینے جو آہ ڈڈروائیڈ بیس آہ drugiej اپلیکیشنز ہیں اور ہم ان اس کا استعمال کریں گے اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایک ان میں ساрьکیشن میں نے شامل کی ہے جبکہ اس کے علاوہ ایک اور ہے اور اس کے علاوہ آہ پھر گلوبلی آہ آہ آیا آہ آہ آئولیبل کچھ ڈیٹا سیٹس ہیں گلوبلی سکیل پہ بہت سارے انسٹیوشنز ہیں جو کہ آہ اہ ائر کالٹی کو منٹر کرتے ہیں اور اس میں آہ جو ہے وہ یہ فیسیلٹیز جو ہے پروائیڈ کرتے ہیں کہ جو ریکارڈڈ ڈیٹا ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے فری آف کواسٹ صحیح اب اس میں جو چیز ویری کرتی ہے وہ یہ کہ جو ڈیٹا آویلیبل ہوگا اس کی ڈنسٹی جو ہے وہ ایریا تو ایریا ویری کرتی ہے چونکہ جو ادارے یہ فیسیلٹیز پروائیڈ کرتے ہیں سروسز دیتے ہیں یقین ان کے اپنے ریجنز میں منیٹرنگ کا بڑا اچھا اور اسٹیبلیسٹ نظام ہے جبکہ چونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا جو انڈر ورڈ آ انڈر ڈیویلپ کانٹریز ہیں سوری تو ان کے پاس کوئی منیٹرنگ کا اور سیمپلنگ کا کوئی اچھا نظام نہیں ہے ایر کالٹی کے حوالے سے تو اس لیے یہاں پہ ان کے کوئی ایک یا دو میجر لوکیشنز کے اوپر جو ہے وہ انسٹرومنٹس لگے ہوئے ہیں اور جہاں سے وہ منیٹر کرتے ہیں اور اس کے بیسس پہ پھر گلوبل وائیڈ جو ہے وہ آپ کو ڈیٹا دستیاب ہو سکتا ہے صحیح تو اس حوالے سے ہم آج کا جو انٹرڈکٹری لیکچر ہے اس میں ہم جو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہماری لیب وہ انسومنٹ جو ہماری ریچ میں ہیں جو اور اور مطلب کہ وہ آدھر انسیٹویشنز میں اویلیبل ہیں لیکن ہم اگر اس صورت میں کہ ہم آلاؤ کیا جاتا ہے کہ فیزیکل کلاسز ہوں آن کیمپس کلاسز ہوں تو ہم پھر ویزٹ کر سکتے ہیں وہاں اور آپ کو ڈیمونٹسٹ کیا جا سکتے ہیں آپ انسومنٹ کو یوز کر سکتے ہیں اور دوسرے وہ انسومنٹس ہیں جو کہ لیب میں اویلیبل ہیں تو وہ کبھی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ہم کو صحیح اور تیسرا یہ میں نے بتایا کہ موبائل بیس اپلیکیشنز آہ کا استعمال کریں گے ہم اور اس کے علاوہ اے کالٹی انڈیکس اس کی کیلکولیشن آپ کو سکھائیں گے اور اس کے علاوہ آپ پھر یہ کہ اس کی بیس اس کی ویلیوز ہیں اور ویلیوز کی بیسس پہ آہ کیا آپ اسیسمنٹ کر سکتے ہیں کیا ایفیکٹر اس کے لیے کیا آہ جو ہے آپ پروٹیکٹیو میں ایرز رابہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے بتایا کہ آپ کے ٹیٹوریلز جو ہے وہ میں آرینج کروں گا ایک سے دو اس میں جو گلوبلی اویلیبل ڈیٹا سیٹس ہیں ان کو ہم نے دیکھیں گے کہ کہاں کہاں پہ دستیاب ہے اور کون سا ڈیٹا بھی یوز کر سکتے ہیں اور کون سا ڈیٹا چھے فریقنسی میں ٹائم بیس فریقنسی جو ہے وہ دستیاب ہے اور پھر آپ اس ڈیٹا کو یوز کر کے کیسے انیلیسز کریں گے اور اس کی بیسس پہ پھر آپ اپنی ریکمینڈیشن وغیرہ تو اس کے لیے آپ کو ایک ریپورڈ وغیرہ سمیٹ کروانی ہوگی اور میں یہ بھی کوشش کروں گا کہ آپ کے پریزنٹیشن کا ایک سیشن ضرور ہوگا صحیح تو یہ پریکٹیکل کا اوورال پلان میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں آج کے جو لیکچر ہے اس کو اور اس میں تین جو کونٹنٹس ہیں سب سے پہلا ہے اووروی آف ائر قوالٹی مونٹرنگ تو چکے آہ جو ائر قوالٹی مونٹرنگ ہے اس میں سب سے ہم آسپیکٹ جو ہے وہ آہ ہے اپنا چیئے ائر سیمپلنگ کا صحیح اور تو اس لیے آہ مونٹرنگ کا آلٹیمیٹلی مطلب یہ ہے کہ ائر سیمپلنگ صحیح تو یہاں پہ کچھ قوشنز کے فارمیٹ کے اندر میں نے چیزوں کو اہم چیزوں کو ہائیلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور جیسے کہ پہلا قوشن کے ہمیں آہ اس ائر سیمپلنگ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اگر ہم مونٹرنگ کے بارے میں بات کریں اس کی ایمپورڈنس کے بارے میں تو آہ ہمیں پتا ہے کہ ائر قوالٹی جو ہے وہ اسنشل ہے فور آہ فور لائف اگر ہم آہ ائر قوالٹی کو مونٹر آہ جو مونٹرنگ ہے وہ اس حساب سے بھی اہم ہے کہ ہمیں گوڈ قوالٹی جو ائر ہے وہ چاہیے نہ صرف ہلتھی لائف کے لیے اور بلکہ جہاں پہ ہم آہ رہ رہے ہوتے ہیں یا کام کرتے ہیں ہمارا ورکنگ انوارمنٹ ہے یا لیونگ انوارمنٹ ہے یا ٹرابلنگ انوارمنٹ ہے تو وہاں پہ انوارمنٹ جو پلیزنٹ ہونا چاہیے صحیح اور کیونکہ جہاں پہ قوالٹی ائر کی وہ بیٹ ہوگی تو جو اس کا انسٹنٹ آپ کے اوپر ایفیکٹ ہوتا ہے وہ آپ انپلیزنٹ فیل کرتے ہیں دیو ٹو ہائی کونسنٹریشن جیسے کہ آرڈر ہے یا کاربن ڈائی اکسائیڈ کے وجہ سے سفکیشن ہے یا کاربن مون اکسائیڈ کے وجہ سے ان آپ کو سانس کا جو پرابلن ہے وہ انہیل کا مسئلہ بن سکتا ہے صحیح جبکہ ان کے جو لانگ ٹرم ایفیکٹس ہیں وہ ہیلتھ کے اوپر ہیں کونسیکونس کے صورت میں اس لئے ایر کی جو کالوٹی کی جو مونٹرنگ ہے وہ بہت اہم ہے اور صحیح ہوگی جی اب اگر ہم ایر سیمپلنگ کی بات کریں تو ایر سیمپلنگ جو ہے ایسے وی ٹو مونٹر ایر کمپوزیشن تو اس کی ایر سیمپلنگ میں ایکچولی ہم جو ایر کوالٹی ہے اس کی یا ایر جو اس کی کمپوزیشن کو ڈیٹیمنٹ کرتے ہیں اور اس میں جو ٹائم ہے وہ اہم سیکٹر ہے اور اور پھر اس کے لئے مختلف ٹیکنیکس جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے سیمپلنگ کے لئے لیکن ان کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں ایر سیمپلنگ کی کیوزو پڑتی ہے کسی ایر سیمپلنگ اور جو اس کیشکہ چل رکھ رہے گہ اور ایر سیمپلنگ نہیں تو اس کیشکہ یہ کلیکٹ کرتے ہیں ایئر کے تاکہ ہم یہ ایڈنیفائی کرسکیں کہ اس میں اس کی کمپوزیشن کیا ہے کیا جو سو کالڈ ایئر پیور ایئر کی جو کمپوزیشن ہے جس میں کہ آپ کو پتا ہے کہ نائٹروجن ہے اکسیجن ہے میجر کونسیچونٹس ہیں اور باقی ٹریسز میں کچھ گیسز اور پارٹیکلز اور وارٹر ویپرز موجود ہوتے ہیں تو کیا وہ اوریسنل کمپوزیشن ہے یا کہ اس میں کچھ اور سبسٹانسز جو ہیں وہ بھی آ چکے ہیں یا وہ بھی موجود ہیں تو ان جو سبسٹانسز ہیں چونکہ وہ جو ہے ان کی نیچر جو ہے ٹاکسک بھی ہو سکتی ہے اس لئے وہ ہیلتھ کے اوپر جو ہے وہ جو ان کا انسٹنٹ آپ کے اوپر ایفیکٹ ہوگا کہ آپ کو انہیل آپ کو جو ہے وہ اس کی کیا بول سکتے ہیں انپلیزنٹ آہ ہوسکتا ہے اور دوسرے کے لانگ ران میں یہ ہے کہ آپ کی ہلتھ کے اوپر ایفیکٹ ہو سکتا ہے تو اس لئے ان جو پولوٹنٹس ہیں ان کی کونسنٹریشن جو ہے اور دوسرے کے ان کی ٹائپ وہ ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے جو ہے ہم سیمپلنگ جو ہے وہ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کونسا پولوٹنٹس موجود ہے کونسے پولوٹنٹس موجود ہیں اور پھر یہ کہ ان کی کونسنٹریشن کیا ہے صحیح کیونکہ کچھ پولوٹنٹس ایسے ہیں جو کہ آہ سولی وہ بڑی ٹاکسک ہیں اور ان کا نیکٹیف ایفیکٹس ہے ہیلتھ کے اوپر وہ کافی زیادہ ہے اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ایسے ہیں کہ جو ایسے ہیں سبسٹانس کے ساتھ جب کمبائن کرتے ہیں تو پھر ان کی ٹاکسک سیٹھی جو بہت بڑھ جاتی ہے تو اس لیے جب ہم پولوٹنٹس کی ٹائپ اور کونسنٹریشن کے بارے میں سیمپلنگ کے ذریعے سے ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں تو اس کا آلٹیمیٹری ملتب ہی ہوتا ہے کہ آپ پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کا ایکسپوریر لیبل کیا ہوتا ہے پھر جب آپ چکے یہاں پہ جو پہلا پوائنٹ ہے آپ صرف پولوٹنٹس کو ایڈنڈیفائی نہیں کر رہے ہوتے نا اور نہ ہی صرف ان کی کونسنٹریشن ایڈنڈیفائی کر رہے ہوتے ہیں بلکہ آپ لوکیشن اور ٹائم کے حساب سے یہ چیزیں ڈیفائن کرتے ہیں کہ کس لوکیشن اور کس انوائرمنٹ میں آپ نے سیمپلنگ کی ہے یا انڈور انوائرمنٹ میں کی ہے اور دوسرا یہ کہ کس اور ٹائم میں آپ نے جو ہے اس کی سیمپلنگ یہ دیں صبح کے اوقات میں دوپہر میں آفٹرنون میں یا رہے ہیں نائٹ میں تو اس بیسس پہ پھر آپ یہ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ آہ کیا انڈور ہے آؤٹڈور ہے اور کون سا ٹائم ہے تو آپ کا جو ایکسپوریر لیول ہے وہ ڈیٹرمنٹ کیا جا سکتا ہے سیمپلنگ کے ذریعے سے ٹھیک اور جب ایکسپوریر لیول آپ ڈیٹرمنٹ کریں گے تو آلٹیمیٹلی آپ جو یہاں پہ تھرڈ سٹیپ ہے کہ پوائنٹ ہے تو اسیسی انوائیمنٹل اپیٹ آف مینفیکشنگ پروسس چونکہ یہ جو پولوٹنٹس ہیں کسی نہ کسی سورس کے ذریعے سے یہ آ رہے ہوتے ہیں اور ہم زیادہ تر جو فوکس کرتے ہیں وہ جو آہ انتھروموجینک سورسز ہیں یا ہمیمنٹ سورسز ہیں ان کے اوپر فوکس کرتے ہیں عام طور پر جب ائر کوالٹی کے ہم بات کرتے ہیں تو اس لیے وہ جتنے بھی پولوٹنٹس میں موجود ہیں ان میں آہ جو آپ کا ایمبینٹ ایٹموسفیر ہے جو آپ کی ریزیڈنشل لوکیلٹیز کے قریب ہیں تو وہاں پہ جتنے بھی پولوٹنٹس ہم زیادہ تر رہے چونکہ آرٹیفیشل یا ہیمن میڈ یا انتھروموجینک سورسز سے آ رہے ہوتے ہیں تو اس لیے اس کے یا تو وہ آہ کوئی انڈسٹرل پروسس سے آ رہے ہوتے ہیں ایمٹ ہو رہے ہوتے ہیں یا پھر آٹوموبیل ایکٹیوٹیز کے ذریعے سے آ رہے ہوتے ہیں تو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ ان کی کونسنٹریشن اور ٹائپ ایڈنٹیفائی کرتے ہیں جب آپ جو لیونگ بینگ سے ان کا ایکسپوریر لیول یا نون لیونگ بینگز ان کا ایکسپوریر لیول جو ہے یا میٹیرلز وہ ڈیٹیمنٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو ان کے جو ایمپیکٹس ہیں یا کونسکونسز ہیں وہ بھی ڈیٹیمنٹ کر سکتے ہیں تھوڑ سیمپلنگ ٹھیک اور سیمپلنگ سے آپ جب ایک لمبی عرصے کے لیے سیمپلنگ کری آؤٹ کرتے ہیں یا کنڈکٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو سیریز آف ڈیٹا آ جاتا ہے تو اسے آپ پولوٹنٹس کی نہ صرف کریکٹریسٹیکس ان کی کونسنٹریشن بلکہ ان کی جو ڈائنیمکس ہیں وہ بھی آپ ڈیٹیمنٹ کر سکتے ہیں کہ ان کی کونسنٹریشن کس طرح سے ویری کرتی ہے ڈیپینڈنگ اپ آن سورس اور انوارمنٹل کونڈیشنز صحیح تو اس کی بیسز پہ پھر آپ پھر تیسرہ یہ کہ جو ان کے ایمپیکٹس ہیں لیونگ بینگس کے اوپر نونگ بینگس کے اوپر ان کی جو ویلیوز ہیں کونسنٹریشنز ہیں یا امونٹس ہیں تو ان کی بیسز پہ بھی تو یہ جب انفرمیشن آپ گیتر کرتے ہیں تو پھر آپ کچھ سٹینڈرڈ ویلیوز سیٹ کر سکتے ہیں تو یہ سارا کام کہاں سے سٹارڈ ہوتا ہے اس کی بیس ہے سیمپلنگ کی ٹھیک ہو گیا اور نیکس ہے کہ تو ایڈنٹیفائیڈا سورس آف سورس آف ڈی پولوٹنٹس آلٹی میٹ اور آبیس سی بات ہے کہ جب آپ کو پولوٹنٹ کی کونسنٹریشن ڈیٹرمنن کریں گے تو فوکس آپ کا آپ کی کوشش ہی ہوگی کہ ان پولوٹنٹ اور پھر آپ سٹینڈرڈ جو ہے وہ سیٹ کرتے ہیں ان کی ایک ویلیوز ڈیفائن کر دیتے ہیں اور کوشش ہی آپ کرتے ہیں کہ ایسے میئرز لیے جائیں کہ جو پولوٹنٹس اور کی کونسنٹریشن ان ویلیوز سے کم رہیں صحیح تو پولوٹنٹس آہ کو جب آپ ان کی کونسنٹریشن کم کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو سورس آہ جو ہے اس کے بھی ایڈنٹیفائی کرنا ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ریڈکشن کے دو پروسسز ہیں جو جنرل اپروچز ہیں ایک تو آپ سورس ریڈکشن کرتے ہیں اور دوسرا انوائمنٹ کے اندر جو اٹموسفیر ہے وہاں پہ کچھ میئرز مگرہ لیتے ہیں اور تیسرا آپ پروٹیکٹیو میئرز استعمال کرتے ہیں ٹھیک تو اس طرح سیمپلنگ کے ذریعے سے آپ جو سورسز ہیں پولوٹنٹس کے وہ بھی آپ ایڈنٹیفائی کر دیتے ہیں اور پھر جب آپ پولوٹنٹس کو کم کرنے کے لیے جو آپ میئرز لیتے ہیں وہ سوفٹ میئرز بھی ہو سکتے ہیں اندھی فارم آف لاز اور دوسرا ہے آپ ہارڈ میئرز بھی لے سکتے ہیں جو کہ ٹیکنالوجیز کا یوز کر سکتے ہیں آپ اور یہ ٹیکنالوجیز کو موڈیفائی کر سکتے ہیں اور فیول کی کمپوزیشن کو آپ ویری کر سکتے ہیں جیسے کہ پاکستان کے اندر دو سیریز سل رہی ہیں یورپ وان اور یورپ اس طرح سے یورپ فائیو ٹک کی جو کلاسزز ہیں وہ اویلیبل ہیں اور پی ایس او نے ریسنڈی ابھی یورپ فائیو جو ہے وہ فیول پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ خریدنا شروع کیا ہے یورپ سے مرحوش جو ہے تو یہ ساری کلاسزز ایسی ہی ہیں کہ یہ بتاتی ہیں کہ آہ فیول جو ہے اور کی کمپوزیشن کے بعد کیتنے امیشنز کم سے کم ہوں گے تو یورپ فائیو ٹکی میمیم سی کوٹی ماڈی میمی شکل ہوگے تو یہ اس طرح سے آپ جوة ھو اکہ کنٹول میں ایس لویکرat ان کے ایس جوہاج۔ تو ان کی افیکٹیو نیسس جو ہےی پروی ای وLo weather میں ایس رکاBr sharing ہیں آہ آہ وہ کتا تک کامیاب ہیں صحیح جی اور نیکسٹ آہ جو ہے وہ اگر ہم بات کریں تو اس میں ایئر سیمتنگ ایئر سیمتنگ کو اگر سیمتنگ ہم ڈیفائن کریں تو اس میں ہم کچھ ٹولز وغیرہ کے استعمال کرتے ہیں انسٹرومنٹس کا استعمال کرتے ہیں اور جو کونٹیمنٹس ہیں پولوٹنٹس ہیں ان کو کلیکٹ کیا جاتا ہے اور آہ ایئر میں سے اور پھر دو جو اہم کام ہیں وہ کیے جاتے ہیں کہ ایک ان کی ایڈنٹیفکیشن کی جاتی ہے اور دوسرا کونٹیفکیشن کی جاتی ہے اور اس سے پھر ان کی جو اوورال کانسنٹریشن ہے وہ ہم دیٹرمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ دو طرح کے جو آہ نورمالی آہ چونکہ انسٹرومنٹ استعمال ہوتے ہیں ایک انسٹرومنٹس وہ ہیں جو کہ ڈائریکٹلی آہ جو ہے وہ آہ جو ڈائریکٹ ریڈنگ آپ کو دے رہے تھے کہ آپ نے انسٹرومنٹ ہینڈ ہیلڈ کوئی لے لیا اس کو آپ چلے گئے کہ باہر کے اگر آپ نے آنبینٹ یا آنڈور ائر پولوشن ڈیٹرمنٹ کرنی ہے تو وہ آپ کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ ریڈنگ دے سکتے ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم ائر سیمپلنگ اکیپمنٹ استعمال کرتے ہیں اور اس میں ہم جو ہے وہ ایز ایو ہول جو ائر سیمپل ہے وہ اس میں جو بھی ہمارے پاس وہاں پہ ڈیوائس ہے اس کے اندر جو سٹوریس ٹینک ہے اس میں ہم کلیکٹ کرتے ہیں اور ساتھ میں اس میں ایک ایبزوربنٹ بھی ہوتا ہے جو کے جس کے ساتھ جو پولوٹنٹ کے پارٹیکلز ہیں یا جو پولوٹنٹ ہے ایز ایو ہول کسی بھی فارم میں ہے گیشیس میں سولیٹ فارم میں یا لیکوڈ فارم میں تو اس کے ساتھ ایڈزورب ہو جاتا ہے صحیح تو اب جو کہ وہاں پہ اس میں جو سیمپل ہم لیتے ہیں سیمپلر کے ذریعے سے تو اس میں ائر بھی ہے اور کونڈیمنٹس بھی ہیں یا پولوٹنٹس بھی ہیں تو اس سیمپل کو لیب میں لے کیا جاتا ہے وہاں سے صرف جو سیمپل کلیک کیا ہوتا ہے اس میں سے صرف جو ائر ہے اس میں سے آپ پولوٹنٹس علیدہ کرتے ہیں تاکہ اس کی کونڈیٹی جو ہے وہ آپ ڈیٹرمنٹ کر سکے صحیح ہو گیا اور تو یہ کام جو ہے آپ لیب کے اندر جو ہے وہ پر فارم کیا جاتا ہے اور جب ہم اس کی کونسٹریشن یا کونٹی فائی کرتے ہیں پولوٹنٹس کو تو اس کے لیے نورمولی دو دو طرح کے یونٹس استعمال کی جاتے ہیں ایک پی پی ایم ہے پارٹس پر میلین اور پارٹس پر میلین یہ یونٹ لیس ہے اور دوسرے جو ہے وہ مائیکرو گرام پر کیوبک میٹرز اور میلی گرام پر کیوبک میٹرز دیپینڈ کرتا ہے کہ جو کونٹی ہے پولوٹنٹ کی وہ کتنی ہے صحیح اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں نیکسٹ کے کن کن پوائنٹس یا ایریاز کی ہم سیمپلنگ کر سکتے ہیں تو ان میں انڈسٹریل ایریاز آ جاتے ہیں انڈسٹریز آ جاتی ہیں اور کیوں کی جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ ہمیں اکوپیشنل وہاں پہ جو ہیلتھ ہے اور جو ورکرز کام کر رہے ہوتے ہیں جس کو ہم اکوپیشنل ہیلتھ پولتے ہیں جو ورکرز وہاں پہ کام کر رہے تھے ان کی ہیلتھ اور ان کے لیے جو فیوریبل انوائرمنٹ ہے وہ ہم نے پروائیڈ کرنا ہوتا ہے اس لیے ایمبینٹ میں جو انڈسٹریل ایمیشنز ہیں تو ان کی وجہ سے جو پولوشن ہے وہ وہاں پہ ایک آز ہوتی ہے تو آہ یا انڈسٹری انڈسٹریل ایمیشنز سے آتی ہے فارمنگ ایکٹیوٹیز ہیں وہاں پہ ہم مشینری استعمال کرتے ہیں اور سالڈ ویسٹ آہ انسینریٹرز یا لینڈ فیڈ سائٹس جو ہیں وہاں سے ہم مشینز آتے ہیں تو اس لیے وہ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ہم سیمپلنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ انڈسٹریل جو سٹیکس ہیں چمنیاں ہیں موٹر ویہیکلز ہیں تو تو وہ سورسز ہیں پولوشن کے تو آپ وہاں سے سیمپلنگ کر سکتے ہیں روڈز وغیرہ سے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ جو دا آفیسز میں یہ آؤڈ ڈور جو پولوشن ہے اس کے پوائنٹس اور آہ جو سورسز ہیں اس کی جنرلی میں بات کروں تو پروڈکٹ امیشنز ایک نیکس کٹیگری ہے اس میں کٹیگری ہے اس میں آپ دیکھیں کہ آہ فرنیچرز وغیرہ کے اوپر جو آپ وارنش استعمال کرتے ہیں یا آپ آہ آپ فراغرنسز وغیرہ استعمال کرتے ہیں سینڈس وغیرہ استعمال کرتے ہیں یا اس کے علاوہ پینٹس وغیرہ جو دیواروں پر کرواتے ہیں کرتے ہیں تو اس میں سے بھی آہ جو امیشنز ہوتے ہیں آہ جیسے کہ پینٹس سے لیڈ آف سائٹس ہے وہ نکلتے ہیں تو آہ اگر رومز وغیرہ کی یا گھروں کی وینٹیلیشن اچھی نہیں ہے آفیسز وغیرہ کی دعا پھر ان کی کونسی انٹریشن بڑھ جاتی ہے اور آہ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ آہ جو آہ در سورس ہے پولوشن کا وہ آپ دیکھیں کہ سکیورٹی کے جو آہ امیونیشن ہے ان کو جب آپ یوز کرتے ہیں ان کی آہ ایکسپلویجنز بگرہ ہوتے ہیں کیمیکلز وہاں پہ استعمال کرتے ہیں امیونیشن استعمال کرتے ہیں تو ایکسپلویجنز کے ذریعے سے بھی پولوشن ممکنس ہوتی ہے تو اس کے دیئے بھی آپ سیمپلنگ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آہ ہلتھ کیر سیکٹر میں آپ دیکھیں کہ آہ آہ وہاں پہ بھی انڈور انوارمنٹ کو لیویبل بنانے کے لیے بھی آپ سیمپلنگ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے پھر ماہیئر سیکٹر میں لے سکتے ہیں تو وہ جو یہ جنرلی چھے سیکٹرز ہیں جہاں پہ آپ سیمپلنگ بگرہ جو ہے وہ کری اوٹ کر سکتے ہیں اب اگر ہم دیکھیں کہ سیمپلنگ جو ہے وہ آہ اس کا فلو اس کے تین سٹیپس ہیں اور سب سے پہلا جو ہے وہ کلیکشن ہے اور کلیکشن کے لیے ہم انسٹرومنٹس استعمال کرتے ہیں جس میں آہ ٹیوبز بگرہ استعمال کی جاتی ہیں اور آہ بیگ سیمپلنگ بیگز استعمال کی جاتے ہیں اور فیلٹرز بگرہ کا استعمال کی جاتا ہے صحیح دوسرے سٹیپ کے اوپر سیمپل کو ایکسٹرٹ کیا جاتا ہے یہ خاص کر وہ سیمپلنگ ہے جس میں کہ ہم آہ جو ایز اے ہول جو ایئر ہے اس کو ہم پمپنگ کے ذریعے سے آہ جو آپ کا سٹورج آہ باکس ہے اس میں لکے کہاتے ہیں اور پھر وہاں سے لیبارٹری میں یا لیب میں شفٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو گلاسفیر کی ضرورت پڑتی ہے سولونٹس کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو سولوشن وغیرہ یا اور کیمکل وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ جو ہول ایئر سیمپل ہے اس میں سے آپ جو پولوٹنٹ ہے اس کو ایکسٹریکٹ کر سکیں اور دوسرا یہ کہ ایئر کے اندر اگر ملٹیپل پولوٹنٹس موجود ہیں تو ان کو بھی سیگریگیٹ کیا جا سکے جاتی ہے کونسٹریشن معلوم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے جو ڈیٹا ہے اس کو آہ سٹینڈرائز فارمیٹ میں آپ آہ لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس پہ آپ آہ اندازہ کرتے ہیں کہ ان کو جو ویلیوز کونسٹریشن آ رہی ہیں ان کو سٹینڈرڈ جو آلڈی سیٹ ہیں وہ ان کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں اور اگر اس کے لیے سٹینڈرز مسنگ ہے تو مطلب وہ کرائیٹیریا پولوٹنٹس ہیں اگر نون کرائیٹیریا ہے تو اس کی جو آپ آہ سیمپلنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو اس کی ویلیوز آتی ہیں اس کے بیسس پہ آپ کو سٹینڈرز سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور آہ تو یہ اس کا جو ہے وہ تین سٹیپس کا جو ہے وہ سیمپلنگ کا پروسیزر جو میں نے ایکسپلین کیا ہے اب جو میجر پولوٹنٹس آہ آہ جن کی سیمپلنگ کر سکتے ہیں وہ دو پلاسز ہیں آوٹڈور یا ایمبینٹ ایر میں جو پولوٹنٹس ہیں اور انڈور یا انڈسٹریل آہ آہ انوائرمنٹ کے انتر ہوتی ہے تو یہ یہاں پہ آہ انلسٹ کیے گئے ہیں تو ان میں سے جو زیادہ تر ہیں وہ آپ دیکھیں کہ کرائیٹیریا پولوٹنٹس ہیں اور اس کے علاوہ ہزارڈس پولوٹنٹس ہیں اور جو مائنر ہیں اس کے علاوہ ہزارڈس پولوٹینٹس ہیں اور ہم جو کہہ ہمانیٹر کرتے ہیں اب میں اور مائنر پولوٹنٹس پولوٹنٹس کو ختم کرنے کی وجہ ہے ایک تو یہ کہ ان کے ا drastic بہت کم ہوتی ہیں یہ ہے اس لیے کی برپائے کی سکتپیک کر دیا جائے اور ان کے سٹینڈرڈ جو ہے آہ نا سیٹ کیے جائیں یا ہم کو کرائیٹ ایریا پولوٹنٹ کے لیس میں نہ شامل کیا جائیں تو اس کے بھی میرے خاص بھی ضرورت نہیں ہے تو اس لیے یہاں پہ صرف دو آہ جو ہے وہ کلاسز جہاں پہ شامل کی گئی ہیں اور ان کی تفصیل آپ پسٹل ایکسٹرس میں آہ پڑ چکے ہیں صحیح اور آہ اس کے علاوہ دیکھیں تو آہ چار سو سے زیادہ جو کانٹامنٹس ہیں وہ آہ سیبلنگ جو ہے وہ آہ جن کی ہو چکی ہے یا کی جا رہی ہے اگر ہم ان کو دیکھیں تو ٹائپس ہیں سیمپلنگ کی آہ بیسٹ آن آہ ایکسٹینٹ آف آہ یو ایریا کہ وہ آپ کے ایریے کی جو ڈائمینشنز ہے وہ کتنی ہیں وہ پوائنٹ ایک پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے اور وہ ایک جیوگرافیکل ریجن بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے پوائنٹ مینز کے ایک جگہ پہ لے سکتے ہیں پوائنٹ مینز کے وہاں پہ چکے ہیومنز ہیں ہمارا جو جو سینٹرل آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ انٹریٹی ہے تو اس لیے اس کو ہم آہ پرسنل پولوشن بول دیتے ہیں اب اگر ہم پرسنل پولوشن کی بات کریں تو یہاں پہ آہ جو ہمینز ہیں ان کا آپ بول سکتے ہیں کہ ایک ہمیسفیریکل ریجن جو ہے وہ ڈیفائن کیا گیا ہے جیسے کہ رائٹ میں ٹاپ فیگر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ سرکل میں اور اس یہ جو سرکل ہے یہ تھرڈی سینٹی میٹر کا ہے آپ کے نوز اور موت اور آئیز سے ٹھیک اور آپ کا جو انسٹرمنٹ ہے جیسے آپ نے سیمپلنگ کرنی ہے وہ اس سرکل کے یہ ہائپو تھرٹیکل سرکل ہے اور اس کے سرکل کے اندر ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور وہاں سے پھر آپ اس کی سیمپل سے وہ کلیکٹ کیا جاتے ہیں اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈیٹرمنٹ کیا جائے کہ جو بھی انوائرمنٹ ہے چاہے وہ آؤٹڈور ہے انڈور ہے ورکنگ ہے لیونگ ہے صحیح اور یا ٹرائولنگ ہے تو اس میں کتنی کونسنٹریشن کو آپ لوگ ایکسپوز کر رہے ہیں یا ایک بندہ جو ہے انڈویجول پرسن وہ ایکسپوز کر رہا ہے اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ بریدنگ زون ہے آہ تھرڈی یا ایسے ہمیں اس فیریکل زون کہا جاتا ہے تھرڈی سینٹی میٹر ہے اس کا جو آہ ریڈیس صحیح تو اس کے اندر اندر جو ہے آپ نے اس جو انسٹرمنٹ جو ہے اس کو انسٹال کرتے ہیں اور سیمپل بگرہ کلیکٹ کرتے ہیں صحیح ہو گیا اور اس کے بعد ہے ایریا سیمپلنگ اس میں وائٹر ایریا جو ہے جس بطل آہ کونسیڈر کیا جاتا ہے اور یہ آپ کا آہ کوئی انڈسٹری ہو سکتی ہے انڈسٹریلی ہو سکتا ہے کوئی انڈسٹریلی اسٹیٹ ہو سکتی ہے پوری سٹیٹ ہی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ یہ آپ کا پورا کنٹری وائٹ ہو سکتا ہے صحیح تو اس میں بھی آپ جو ایر کے اندر پولوٹنٹ کی کونسٹریشنز جو ہیں وہ ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ فینس مونیٹرنگ کو اگر آپ سپیسیفکلی میں آپ کو بتاؤں تو جیسے کہ میں نے آپ کو انڈسٹریز کا بتایا کہ انڈسٹریز میں نہ صرف ان کی جو سٹیکس ہیں چمنیز ہیں وہاں سے ایمیشنز ہوتے ہیں بلکہ جو لیکس ہیں خاص کرنا ڈیٹیکٹڈ لیکس ہیں جسے فیوجیٹیو ایمیشنز بولتے ہیں تو وہ بھی سگنیفکنٹلی کانٹریبیوٹ کرتے ہیں پولوشنز کے طرح تو اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جو باؤنٹری ہے چار دیواری ہے کسی بھی آپ کے انڈسٹل ایریا کے تو وہاں پہ انڈسٹرمنٹس انسٹال کیا جاتے ہیں صحیح ہو گیا اور جیسے کہ آپ ریفائنڈریز آ جاتی ہیں اس میں انرجی پروڈکشن یونٹس آ جاتے ہیں اور نیچرل گیس پائپلینز آ جاتی ہیں تو یہاں پہ ان کے آلانگ ڈا لائن جو ہے ان کو آپ انسٹال کر دیتے ہیں انسٹرمنٹس کو اور پھر جو وہاں سے ان کی جو کانسنٹریشن ہے پولوٹن کی وہ بتاتی ہے کہ یہاں پہ لیکیج ہے یا نہیں ہے سیکھ ہو گیا تو اس کو ہم بولتے ہیں فینس لائن مونٹرنگ اور اس کے بیسس پہ پھر آپ جو پروٹیکٹیو میئرز ہیں وہ لیتے ہیں اور جو پروٹیکٹیو میئرز کو بھی ایویلویٹ کر سکتے ہیں کہ پہلے آپ نے لیکیج جو ڈیٹیکٹ کیا فینس لائن مونٹرنگ کے ذریعے سے پھر آپ نے وہاں پہ ریمیڈیو میئرز جو ہیں وہ امپلیمنٹ کیے اور پھر آپ نے کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سے سیمپلنگ کی تاکہ پتہ چل سکے کہ جو آپ نے ایکشن دیئے ہیں وہ کتنے ایک ایکٹیو ہیں صحیح ہو گیا اور سموک سٹیکس مین کے آپ کے جو ریگولر ان کی چمنیاں ہیں انڈسٹریز کی تو وہاں سے کتنا امیشن ہو رہا ہے تو یہ ہم وہاں سے مونٹرنگ کرتے ہیں صحیح ہو گئے جی ان کی سیمپلنگ کی جاتی ہے اب اگر ہم بات کریں کہ کتنا جو ٹائم ہے وہ سیمپل جو ہے وہ کلیکٹ کرنے کتنا ٹائم کے لیے جو سیمپلز ہیں وہ کلیکٹ کرنے شاہی ہیں تو اس کے پانچ ٹائپس ہیں صحیح ہو گیا اور پہلا ہے جیسے گریب سیمپلنگ کہتے ہیں اس کا ٹائم ہے مینیمم آہ ون منٹ رائٹ دوسرا ہے شورٹ ٹام ایکسپوریر لیمٹ ہے یہ پندرہ منٹ کا ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو ٹائم ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا جب پہلا جو سلائٹ تھی جہاں پہ ہم نے سیمپلنگ کو سٹارٹ کیا کے بارے میں پڑھنا اور جہاں سے ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ سیمپلنگ کیوں کلیکٹ کی جاتی ہے یا سیمپلز کیوں کلیکٹ کیا جاتے ہیں تو وہاں پہ جو تیسر پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ایک ایکسپوریر لیول جو ہے وہ ڈیٹیمنٹ کیا جاتا ہے کہ ایک کتنے ٹائم کے لیے ایکسپوریر کیا اور کتنی دھوز کے لیے ایکسپوریر کے ساتھ ایکسپوریر کیا جو ہیمن باڈی کے اندر انٹر ہو چکی ہے تو اس لیے جتنا زیادہ ٹائم ہوگا اتنی زیادہ ایکسپوریر بڑھے گا یا اتنی زیادہ جو کونٹریٹی ہے اور میٹیریل کی سبسانس کی وہ آپ کی باڈی کے اندر جا سکتی ہے تو اس لیے جو ٹائم ہے وہ بہت اہم فیکٹر ہے تو اب سیمپلنگ کو یہاں پہ پانچ اس طرح سے کلاسز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے گریب سیمپلنگ ہے جس میں ایک منٹ کا جو ٹائم ہے وہ آپ ڈیٹرمنٹ کر سکتے ہیں اور اس کی مثال آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ کن کیسز میں اگر آپ یہ جانا چاہیں کہ گریب سیمپلنگ یا ٹائم جو اون منٹ اپروپیئٹ ہے کہ آپ ایک منٹ کے لیے کونسٹریٹشن ڈیٹرمنٹ کی تو کس حساب سے افیکٹیو ہوگی وہ ایسے ہے کہ آپ کسی رورل ایڈیا میں رہ رہے ہیں اور وہاں سے جاتے ہیں آپ شہر میں اربن ایڈیا میں اور رستے میں آپ کے جاتے ہوئے کوئی انڈسٹریل سٹیڈ آ جاتی ہے یا یونٹ آ جاتا ہے تو آپ اس کے پاس سے گزرتے ہیں اس ایڈیا میں سے تو یقینی وہاں پہ جو کونسٹریٹشن ڈیٹرمنٹ ہے وہ ہائی ہوگا تو چونکہ آپ ٹیبل کر رہے ہوں گے کہ جب کل کے اوپر تو اس دوران میں یا موٹسائیکل کے اوپر یا کوئی اور ٹرانسپورٹ موڈ آف ٹرانسپورٹ کے اوپر تو اس میں آپ کو اندازن جو ٹائم ہے وہ اتنا ایکسپوز کر سکتے ہیں صحیح تو اس میں پھر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ون منٹ کے ایکسپوئیر جائے آپ آ سکتے ہیں اور اگر آپ جو ایکسپوئیر لیول بڑھ جاتا ہے تھوڑا سا ٹائم بڑھ جاتا ہے تو اس میں فیفٹین جو سیکنڈ ہے وہ فیفٹین منٹ کے ایکسپوئیر ٹائم ہے جسے ہم شورٹ ٹرم ایکسپوئیر لیول بولتے ہیں اور ٹائم ویٹڈ ایوریج جو ہے وہ ایٹ آز کی ہے اس میں خاص کر یہ سیمپلنگ ان لوگوں کے لئے کی جاتی ہے جو کہ آہ 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 ورکرز ہیں کام کرتے ہیں انڈسٹریس کے اندر ٹھیک ہو گیا اور تھرڈ ہے ریسک اسیسمنٹ ریسک اسیسمنٹ یہ آؤٹڈور بھی ہو سکتی ہے اور انڈور بھی ہو سکتی ہے خاص کر اگر آہ کسی ایریا میں آؤٹ بریک ہو جائے اور کسی ڈیزیز کا تو پھر اس ڈیزیز کو کی جو ریزنز ہیں یا سورسز ہیں اس کو ایڈنیفائی کیا جاتا ہے اور اگر وہ پولوٹنٹ جو ہے وہ آہ کوئی اس کا ریزن ہو یا کاز ہو تو پھر اس کی پولوٹنٹ کی کونسٹریشن ڈیٹرمنٹ کی جاتی ہے تو اس کے لئے پھر آہ جو ہے وہ سیمپلنگ ٹائم وہ ٹونٹی فور آرز ہے جبکہ اگر ہم ریال ٹائم کی بات کریں تو یہ کونٹینیو سمپلنگ آ جاتی ہے جس میں کہ آپ اس کونٹینیو سمپلنگ کی بیسس پہ نہ صرف جو پولوٹنٹ ہے اس کے جو ڈائنمکس ہے اس کو سٹڈی کر سکتے ہیں اس کی فریکٹرسٹکس کو سٹڈی کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر جو آہ ایٹموسفیرک یا انوائم یا ویدر جو آہ پیرامیٹرز ہیں یا آہ ان کا افیکٹ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کی بیسس پہ آپ سٹینڈرز وغیرہ وہ سیٹ کر سکتے ہیں صحیح ہوگا تو یہ آہ پانچ لیول آہ ٹائم ہے ڈیفرنٹ آہ جس کے لئے آپ آہ جو سمپلنگ ہے وہ کونٹکٹ کر سکتے ہیں اب کچھ فیکٹرز ہیں جو کہ آہ جو سمپلنگ کا پروسس ہے اس کو افیکٹ کرتے ہیں تو ان میں میجر تھری فیکٹرز ہیں ایک سیمپلنگ ریٹ ہے کہ کتنی کونٹی میں آپ سیمپل کلیکٹ کر رہے ہیں تو ریٹ آف سیمپلنگ جو ہے وہ ویری کرتا ہے اور یہ آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے آپ کو سام ایکسٹینٹ اور آپ کو سام لیمٹ تو اس میں چکے آپ دو ٹائپس ہیں میجر جو سیمپلنگ کی ایک ایک سیمپلنگ ہے اور دوسری پیسیو ہے اور ایکٹیو سیمپلنگ میں آپ پامپس فغیر استعمال کرتے ہیں تو اگر آپ کرنڈ ٹائم کیلئے بھی سیمپلنگ کرتے ہیں تو پامپس کے ذریعے سیکشن کریئٹ کرتے ہیں اور وہاں سے آپ سیمپل جو ایئر کا ایز ای ہول کلیکٹ کر لیتے ہیں تو ایمینز کے آہ اور جبکہ پیسیو میں جو ہے وہ آہ ڈیفیوزن کا جو پرنسپل ہے اس کے اوپر بیس کرتا ہے اور اس میں جو سیمپل ہے اس کی کوانٹی جو ہے وہ کم ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا تو اس لیے اگر زیادہ سیمپل آپ پلیکٹ کریں گے تو زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کو جو ورائٹی آف پلوٹنٹس ہیں وہ آہ یا جو آپ کے ریزرٹس آئیں گے وہ زیادہ ایکوریٹ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور کم مینز کے مطلب اور اس کے بعد جو سیکنڈ فیکٹر ہے وہ ہے ٹائم کتنا ہے ہاو لانگ آف ای سیمپل ڈوی نیڈ کہ آپ کو جو سیمپل ہے وہ کتنے ٹائم کے لیے لینا ہے جیسے کہ میں نے پسیلی سلائٹس میں ایکسپلین کیا کہ وہ ٹائم پانچ کلاسز ہیں تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس پرپس کے لیے آپ لے رہے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ جو کمیونٹی ہے وہ کتنا ایکسپوز کر رہی ہے تو اس حساب سے آپ جو ہے اس کا کونسنٹریشن لیں گے تاکہ اس کی جو ایکوریٹ کونسیکونسز ہیں پالوٹنٹ ایکسپوریر کے وہ آپ ڈیٹرمن کر سکیں نیکسٹ ہے سیمپل والیم اور سیمپل والیم جو ہے وہ آپ ڈیٹرمن کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ سیمپلنگ ٹائم صحیح ہو گیا اور اس کے علاوہ جب سیمپل کلکٹ کیا جاتا ہے تو جو سیمپل والیم آپ نے لینا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ ویدر پیرامیٹرز کے اوپر یا ویدر کونڈیشنز کے اوپر اس میں ٹیمپریٹر پریشر جو ہے وہ بہت اہم ہے اور اس کے جب سیمپل کلکٹ کیا جاتے ہیں تو ان دو فیکٹرز کو بھی کونسیڈر کیا جاتا ہے اور ان کے لیے جو کریکشن ہے وہ انکارپریٹ کی جاتی ہے ریڈنگز میں ٹھیک ہوگا جی اور اب کون کون سے جو پیچھے جنرل آپ کو جو بولوٹنٹس ہیں ان کی ٹائپس میں نے بتا دی ہیں جو سیمپل کیا جاتے ہیں لیکن فردن کی اگر کلاسز کریں ان کی ٹائپ کے حساب سے تو یہ گیسیس ہو سکتے ہیں اور یہ ایکٹیو ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پارٹیکل فارم میں یا ایرو سولز کی فارم میں ہو سکتے ہیں صحیح اور اس میں گیسیس ویپر جو ہیں یہ نورمالی ان کو جب سیمپلنگ کی جاتی ہے یا ان کو کلکٹ کیا جاتا ہے آؤٹ اور یا انڈور انوارمنٹ سے تو اس کے لیے ایڈزوربنٹ وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ ایڈزوربنٹ جو ہیں آپ کا جو کلیکشن میڈیم ہے کلیکٹنگ میڈیم ہے یا بیگ ہے یا کوئی بھی آؤ ایسا ہے باکس تو اس میں یہ جو ایڈزوربنٹ سے وہ پروائیڈ کیا جاتے ہیں اس میں چارکول آسکتا ہے سیلیکا جیل ہے پولیمرز وغیر استعمال ہو سکتے ہیں یا سمتھاٹک کاربند ٹھیک ہے دوسری جو ٹائپ ہے اینالائٹس کی وہ ریکٹیو اینالائٹس ہیں اس میں یہ زیادہ تر فارمر ڈی ہائیڈز کی ٹائپ کے ہوتے ہیں ٹھیک ہوگی یہ چونکہ ریکٹیو ہیں تو ان کے لئے ضروری ہے کہ جب یہ سیمپل کلیکٹ کیا جاتا ہے تو ان کے لئے ان کو پہلے وہ سٹیبلائز کیا جاتا ہے اور تک کہ ان کی جو ریکٹیو نیچر ہے وہ نہ رہے اس کے بعد پھر ان کی کونسنٹریشن ڈیٹرمنٹ کی جاتے ہیں اور ان کی جو نیچر ہے وہ پھر ڈیٹرمنٹ کیا جاتے ہیں تھرڈ جو کیٹیگری ہے وہ ہے ایروسولز اور پارٹیکلز کی یہ سالٹ فارم میں یہ پارٹیکلز ہیں اور ان کے لئے یہ فیلٹرز بغیرہ استعمال کی جاتے ہیں یا لیکوڈ میڈیا استعمال کیا جاتے ہیں ان کو کلیکٹ کرنے کے لئے اب جو سیمپلنگ کی دو ٹیکنیکس ہیں ایک ہے ایکٹیو پیسیف سیمپلنگ اور دوسری ہے ایکٹیو سیمپلنگ اور پیسیف سیمپلنگ جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ ڈیفیوژن کا جو پرنسپل ہے اس کے اوپر اس کی بیس پر کام کرتا ہے اس میں کیا جاتا ہے پیسیف سیمپلنگ اور ڈیفیوژن ایکچولی اس میں اگر کوئی سبسٹانس جو ہے وہ موو کرتا ہے فرم ہائی کانسٹریشن ٹو لو کانسٹریشن تو اس پروسس کو بولتے ہیں ڈیفیوژن ٹھائٹ اور دوسری ہے ایکٹیو سیمپلنگ اس کو پامپ دے سیمپلنگ بھی بولتے ہیں ان کی تفصیل آگے ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہو گیا کیونکہ اس میں پامپ سوگیرہ استعمال کیا جاتے ہیں اور تاکہ جو ائر کا سیمپل ہے وہ کلیکٹ کیا جائے اور پھر اس کی جو اینالائٹس ہیں یا پولیوٹنٹس ہیں ان کی جو کانسٹریشن جو ہے وہ ڈیٹیمنن کی جائے اور ان کو ہم فردن فردن دیکھتے ہیں جو دونوں ایکٹیو اور پیسیو سیمپلنگ ہے پیسیو سیمپلنگ اس کا جیسے میں نے بتایا کہ یہ ڈیفیوزن کا جو پروسس ہے یا پرنسپل ہے اس کیوں پر جو ہے وہ بیس کرتا ہے اس میں جیسے کہ آپ اس فگر میں دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے جو سیمپلنگ جو سیمپل کلیکشن میڈیم ہے وہ پرویڈ کیا گیا اور اس کے اندر ایڈزوربنٹ ہے اور اس کے علاوہ اس کے بعد اس میں ڈیفیوزیو میمبرین ہے اب چونکہ ایئر کے اندر جو کانسنٹریشن ہے وہ زیادہ ہے ٹھیک ہو گیا اور ہائی کانسنٹریشن سے لو کانسنٹریشن کی طرف یہ جو پولوٹنٹس ہے وہ موو کرتے ہیں مطلب کہ ایئر موو کرتی ہے اور وہاں پہ پھر جب یہ ایئر اس میمبرین میں سے پاس کرتی ہے تو جو جو چیمبر ہے یا جو بیک بول سکتے ہیں اس کے اندر جو ایڈزوربنٹ ہے اس کے ساتھ سٹک کر جاتے ہیں صحیح اب اس میں ہوتا ہی ہے کہ چونکہ اس کانسنٹریشن ڈیفرنس کی وجہ سے یہ موو کرتے ہیں تو اس کو مولتا ہے کہ یہ ڈیفیوزن کے پرنسپل کے اوپر ایکٹ کرتی ہے اور وہاں پہ جب جو ایڈزوربنٹ ہے اس کے ساتھ تو وہ پولوٹنٹ ان کانٹیکٹ آتا ہے یا کولائیڈ کرتا ہے تو اس کی بیسس پہ پھر اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا جاتا ہے کہ یہ پولوٹنٹ ہے وہاں پہ صحیح ہو گیا جی اب ان کے جو ٹیکنیکس ہیں ان کے کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہیں اور کچھ ڈیس ایڈوانٹیجز بھی ہیں صحیح ہو گیا تو ان کو بارے میں آگے میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو پولوٹنٹ جو وولیم آف سیمپل ہے وہ بھی بہت ہے میں اور ریٹ آف جو سیمپلنگ ہے وہ بھی ہے میں تو نارمولی جو پیسی سیمپلز ہیں یا سیمپلنگ ہے اس میں جو کلیکٹڈ وولیم ہے وہ کم ہوتا ہے اور جو ریٹ آف سیمپلنگ ہے وہ بھی اس لو ہے صحیح ہو گیا اور اس کے علاوہ جو سیکنڈ جو ٹیکنیک ہے اس کی طرف جانے سے پہلے جو سپیسیفک پولوٹنٹس ہیں اور ان کی تفصیلی ایک در دی گئی ہے اور اس میں کچھ کرائٹیریہ پولوٹنٹس بھی ہیں کچھ سیکنڈری پولوٹنٹس بھی ہیں اور مطلب پرائمری پولوٹنٹس بھی ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہزارڈ سے پولوٹنٹس بھی موجود ہیں صحیح ہو گیا یہ سیمپلز کلیکٹ کرنے کے لئے جو استعمال کی جاتی ہیں ٹیوبز وہ یہاں پہ دی گئی ہیں صحیح ہو گیا اور تھرمل ڈیزولپشن ٹیوبز اس میں استعمال کی جا سکتی ہیں اور اس کے علاوہ کم باؤنڈ کم پاؤنڈ ڈیفیوین ریٹس سیویل نیڈ ٹو بی ڈیٹیمنٹ بھائی دا انویسٹیگیٹر کہ مطلب میں نے بتایا کہ جو ایر ہے اس کے اندر جو پولوٹنٹس ہیں وہ مکس مکسر کی فارم میں ہوتے ہیں مطلب ایک سے زیادہ پولوٹنٹس موجود ہوتے ہیں تو اس لئے ان کے چکے کریکٹریسٹیکس ان کے سائز اور ان کی ٹھائپ جو ویری کرتی ہے کچھ جو ہیں وہ گیسیس فارم میں کچھ پارٹیکل یا رسولز کی فارم میں کچھ جو ہے وہ لیکوڈ کی فارم میں ہوتے ہیں تو ان کے دیفیون ریٹس مختلف ہوتے ہیں تو اس لئے جب کیونکہ ایر سیمپل کلیکٹیولی وہاں پہ کلیکٹ کیا جاتا ہے ایز اخول تو اس میں ہاتھ ترکا پولوٹنٹ ہے تو اس لئے جو ان کی دیفیون ریٹس ہے وہ چونکہ ویری کرتے ہیں لیکن ان کا ایوریج دیفیون ریٹس وہ کلکلٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اور وہ بھی ان کی کونسلٹیشن اس کو دیٹرمنٹ کرنے میں کافیات تک جو ہے وہ ہیٹ پول دیتا ہے دوسرے ایکٹیو سیمپلنگ ایکٹیو سیمپلنگ ان لائک پیسیو سیمپلنگ ایکٹیو سیمپلنگ جو ہے اس میں ہم سکشن کا جو پرنسپل ہے اس کے اوپر یہ بیس کرتا ہے پرمس استعمال کرتے ہیں اور جو پیر سیمپل ہے اس کو کلیکٹ کیا جاتا ہے اور اس میں بھی ایڈزوربنٹ میڈیا جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے اب اس میں سیمپلنگ ریٹ جو ہے وہ بھی زیادہ ہوتا ہے سیمپلنگ والوں میں بھی زیادہ استعمال ہو سکتا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہم سوربنٹ ٹیوب جو ہے وہ کلیکٹ کرتے ہیں دونوں کے لئے ایکٹیو پیسیو کے لئے لیکن اس کا جو ہے ایک جو ایڈزوربنگ میٹیریل ہوتا ہے اس کے ساتھ پولوٹنٹ سٹک کرتے ہیں تو جو ٹیوب کو ریموف کر کے لیب میں لے جا کے پھر وہاں پہ اس کی کونسٹریشنز اور پولوٹنٹ کی اور جو کونٹری ہیں وہ ڈیٹرمنٹ کی جاتی ہے نیکسٹ بات کرتے ہیں ٹیکنیکس کے بعد ہمارے پاس ائر ہماری ریچ میں ہیں ان پہ کو یوز کر سکتے ہیں اور دوسری وہ ہے جو کے اندر موجود ہیں ان کو میں نے کچھ زیادہ تفصیل کے ساتھ شامل کیا ہے تو جو ہماری ریچ میں ہیں لیکن لیب میں نہیں ہیں ان میں ایک جو یونٹ ہے وہ نائٹروجن کے جو اکسائیڈ اس کو معیر کر سکتا ہے اور اور اس میں جو پرنسپل کے اوپر یہ انسومنٹ کام کرتا ہے وہ اسے کیمی کیمی لیومی نیسنس مول تھے کیمی لیومی نیسنس اور یہ کیمی لیومی نیسنس ایسا پروسس ہے یا اگر کسی کیمیکل ریاکشن کے دوران کوئی لائٹ پروڈیوس ہوتی ہے تو اس کو ہم کیمی لیومی نیسنس مول تھے اور اس کے اندر ایک دیسپلی سکرین ہے جو کانٹینیوز جو ریڈنگ ہیں وہ نیٹر نیٹر اوکسائید نیٹر ڈائو اوکسائید اور ادر جو نیٹر اوکسائید سے ان کے بارے میں آپ کو ملوم دیتا ہے تو اس کے فگر آپ دیکھ سکتے ہیں یونٹ ہے ٹھیک ہوگا جی اور اس کے علاوہ جو سیکنڈ ایکیپنٹ ہے ہمارے پاس وہ اس کے ذریعے سے ہم سلفر کی اوکسائید جو میر کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگئی اور یہ فلورو فلوریسنس کے پرنسپل کے اوپر کام کرتا ہے جب سلفر کیوکسائید کو میر کرنا ہو تو کیونکہ ایک ہی ایکیپمنٹ ہم ملٹیپل پرپسز کے لئے یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کے جو ڈیفرن موڈولز اس میں آویلیبل ہیں تو ان کی یوز کرتے ہوئے ہم نہ صرف نائٹریجن کیوکسائید سلفر کیوکسائید ملکہ کاربن ہماری ریچ میں وہ نون ڈسپرسیو فوٹو میٹر ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ کاربن مونوکسائید چونکہ جو انفرل ریڈیشن اس کی کچھ جو فریکونسیز اس کو ابزارب کر لیتی ہے ٹھیک ہو گیا تو ان فریکونسیز جو ہیں اس کو ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے اس میں ڈسپرسیو نون ڈسپرسیو فوٹو میٹر میں تو اس کے بیسیز پہ کاربن مونوکسائید جو ڈیٹرمن کرتا ہے صحیح اور اس کے علاوہ جو دوسری ٹائپ ہے آہ 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 کی ٹھیک ہو گیا کاربان مونوکسائیڈ میرنگ یونٹ ہے یہ نیکس ہے آہ فلو گیس انیلائزر جو کہ ہماری لیب میں یہاں پہ موجود ہے اس کی تفصیل میں نے یہاں پہ زیادہ پروائیڈ کی ہوئی ہے یہ ٹیسٹو 310 ہے ہینڈ ہیلڈ آہ انسٹرمنٹ ہے آہ یا ڈیوائس ہے اور آہ یہ استعمال ہوتا ہے جو انڈسٹر کمبسٹن امیشنز ہے انڈسٹر سے بھی ہو سکتے ہیں اور آٹوموبیلز سے جو امیشنز ہیں مطلب کہ ہائیڈرو کاربنز کی کمبسٹن سے جو امیشنز ہوتے ہیں ان میں جو گیسز کی کونسنٹریشن ہے اس کو ڈیٹرمنٹ کرتا ہے کون کون سی گیسز ان کی تفصیل آگے دیکھ لیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو لو ٹیمپریچر اینڈ کونڈنسنگ بوائلرز کے لیے جو امیشنز ہیں ان کے بھی کمپوزیشن سے ڈیٹرمنٹ کی جا سکتی ہے اور گیس بیس وارٹ اور ہیٹرز ہیں ان سے بھی اب اگر آپ اس ڈیوائس کو دیکھیں تو اس کے تین زیادہ میجر کمپوینٹس ہیں یا تین پارٹس ہیں ایک ڈسپلی سکرین ہے اس کے بعد تو فنکشن کیس ہے نمبر دو آپ پہ اور نمبر تین پہ ہے اس کی کی پیٹ ہے آگے تفصیل آگے سلائٹس میں دیکھتے ہیں اور اب دیکھیں کہ تین طرح کی جو فنکشنز ہے یہ پر فرم کر سکتا ہے یا میرمنٹ لے سکتا ہے ایک تو یہ اکسیجن میر کر سکتا ہے کاربن مونو اکسیڈ اور کاربن ڈاکسیڈ اسپیسلی کمپسن پروسس یا جو امیشنز آ رہے ہوتے ہیں ان میں یہ تین گیسز میر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈرافٹ میر کر سکتے ہیں ڈرافٹ میر کر سکتے ہیں اور ڈرافٹ میر کی ان کا فلوریٹ اور بیز اون پریشر اور اس کے میں صرف کاربن مونو اکسیڈ میر کر سکتا ہے تو اس طرح تین ہیں اس کے فنکشنز کی جو کمپسن امیشنز ہیں آہ کسی بھی سور سے ہو اس کے اندر یہ تین گیسز میر کرتا ہے اس کے علاوہ جو فلو ہے وہ میر کرتا ہے اور واتر ہیٹرز ہیں گیس بیسٹ تو ان میں پریشر میر کرتا ہے جو گیسز فلو گیسز ہیں اور اگر ایڈموسفیر کی بات کریں تو وہاں پس کاربن اکسیڈ میر کر سکتا ہے کاربن مونو اکسیڈ میر کر سکتا ہے اب اگر ان کی کچھ رینجز یا سپیسیفکیشنز دیکھ لیں تو یہ آپ دیکھیں کہ اس ٹیبل میں جب سے پہلا کولم جو ہے وہ پیرامیٹر کو ریپیزنٹ کرتا ہے یا گیس کو ریپیزنٹ کرتا ہے سیکنڈ جو ہے میرنگ رینج ہے جہاں کہ کاربن مونو اکسیڈ جو ہے یہ سیرو ٹو فور تھاؤزنڈ پی پی ام تک میر کر سکتا ہے ریزولوشن کے کم سے کم جو ویلیو یہ ریکارڈ کرتا ہے وہ پوائنٹ ون میلی پی پی ام ہے پارٹس پن میلین ہے جبکہ اکسیڈ کے لیے پوائنٹ ون پرسنٹ ہے بائی والیوم اور یہ اکوریسی اس کی پلاس مینس پوائنٹ ٹو ہے اکسیڈ کے لیے اور باقی اس کی جو اکوریسیو ویری کرتی ہے کاربن مونو اکسیڈ کے لیے اگر تو تھرڈے بی پی ام سے کم رینج کی کونسنٹریشن ہے تو اس کے لیے اکوریسی پلاس مینس 3 بی پی ام ہوگی اور رینج جو اکوریسی نسبتاً کم ہوتی جاری ہوتی ہے جیسے جیسے ہم ہائر کونسنٹریشن کی طرف جاتے ہیں صحیح تو پلاس مینس ٹوانٹی بی پی ام ہے آدھر رینجز کے لیے صحیح ہو گیا ٹو ہنڈرڈ ٹو فور تھاؤزنڈ بی پی ام کے لیے ہونڈی سیکنڈ کے لیے ایک سیجن کی سیجن کری ویلو دیتے ہے اور سیکسٹی سیکنڈ کے لیے جو ہے وہ کاربن مون اقسیڈ کی سیڈ کی اور اس کے لیے یمبین تکاربن مون اکسیڈ کی رینجز کے لیے رینجز جو ہے اس کی وہ بھی تقریباً سیمیلر ہیں سپونس ٹائن بی اگ جیسے ڈرافٹ کیا بھی اپنیز دیکھ سکتے ہیں اور جو پریسر گریڈینٹ ہے اس کی اور اس کے لیے آمیت اور اور فلو گیس کا ٹیمپریچر ہے اس کے لیے جو رنجز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 0 to 400 تک ہے فلو گیس کے لیے ایم بینٹ کے لیے مائنس 2200 ڈیگری سالسیس تک کر سکتا ہے اور اس کے لیے ایک ریسی آپ اس کی دیکھیں کہ ریزولیشن بہت ابردست ہے پورٹ 1 ڈیگری سالسیس ٹیمپریچر چینج ہے اس کو بھی یہ اوبزار کر سکتا ہے ریکارڈ کر سکتا ہے جبکہ جو ایک ریسی جو ہے اس کی کافی بہتر ہے پلس ڈیگری سالسیس ٹیمپریچر کے ساتھ ٹھیک ہوگا اور لیس دن فیفٹی سیکنڈ کے اندر جائے آپ کو ریکارڈ کر کے ویڈیو جو ہے وہ بتا سکتا ہے اس کے علاوہ یہ اس کے فیچرز ہیں مضوع سٹوریج ہے آپریٹنگ ٹیمپریچر کتنا ہے پاور سپلائی کتنی ہے ڈیمینشن کتنی ہے بیٹری چارج ٹائم آر ریچارج اپل بیٹری لائف کتنی ہے وغیرہ یہ ساری انفرمیشن بھی ہم جائے سکتے ہیں اور پروٹیکشن پلاس ہوگا اب اگر ہمیں اس کے جو تین کم پارٹس میں نے آپ کو دکھائے ان میں سے یہ پہلا ہے ان کو ون بائی ون ہم دیکھتے ہیں یہ ایڈسپلی ہے ایڈسپلی سکرین اس کو پانچ حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اور مختلف جو انفرمیشن یہاں سے ہم لے سکتے ہیں ہی آئیہ پہ جو ڈسپلی ہوتی ہیں ان کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں اور یہاں سے یہ سیشن میں انڈ کروں اور نیکس سیشن میں جو ہے وہ آپ کو یور ریمیننگ پارٹ ہے اس کا ریکچر کو میں بھیج دوں شکریہ اسلام علیکم